مہنگائی کا نیا توفان یوٹیلیٹی سٹور پر خردنی تیل 49 روپے فی لیٹر مہنگا گی کے نرخ 25 روپے فی کلو بڑھا دیئے گے سر، سابون، نیل اور شیمپو کی قیمتوں میں بھی اضافہ نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا اطلاق فوری طور پر ہوگا حکومت کی پیٹرول بند گرانے کی تیاریاں اوگرہ کی ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے لیٹر مہنگا کرنے کی زفارش پیٹرول کی قیمت میں بھی پانچ روپے نوے پیسے اضافہ تجویز، سمری ارسال حتمی منظوری وزیریہ آسم دیں گے مہنگائی کے امارے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی فی یونٹ ایک روپے آنٹالیس پیسے مہنگی بیفاقی کابینہ کی سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری خرید و فروف میں ڈیڑھ سے دو روپے کا فرق ہے ماضی میں ضرورت سے زیادہ منصوبے لگائے گے سپلائی لیں یا نہ لیں ہم نے پاور ہاؤس اس کو کرایات دینا ہے بیفاقی وزیر حماد ازر کی نیوز کانسر بجلی جس قیمت پہ حکومت خرید رہی ہے اور جس قیمت پہ حکومت بجلی بیچ رہی ہے اس میں ایک فرق آ رہا ہے تقریباً ڈیڑھ دو روپے کا یہی بنیادی وجہ ہے گردشی کرزوں کی ہمیں مجبوراً ماضی کے کیوں ہیں مہنگے سودوں کی وجہ سے اور یہ جو بجلی گھروں کو ہزاروں اور ارپا کرایا دینا پاڑ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا تحریف پڑھانا پڑتا ہے ہم نے جو نیپرا کو پروپوز کیا ہے وہ ایک روپیہ 49 پیسے کا ریٹ ہے جو ہم بڑھانے کا پروپوز کر رہے ہیں ناجائز منافع خور عبام کے دشمن مہنگائی کے ذمہ دار اناثر کے خلاف سخت کاربائی کی جائے وزیراعظم کی ہدایت عمران خان کے زیر صدارت اجلاس چینی کی قیمتوں کا جائزہ زخیران دوزی روکنے کے اقدامات پر بھی ہوا انصاف تو کمزور کچھ ہے یہ ہوتا ہے طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں میں مجھے اینارو مل جائے جب چھوٹا کسان اس کا خوشحال ہوتا ہے وہ تو باہر پیسے نہیں لے کے جائے گا وہ تو کوئی لندن میں فلات نہیں لے گا وہ اپنی زمین پر پیسہ لگائے گا امپورٹ کا بل پچھا ترہ پن فیصد زیادہ بڑھا ہے ایک سال میں لیکن سارا پریشر پڑھا ہے اس لیے کہ گندم ہم نے چالیس لاکھ ٹان امپورٹ کی ہم نے چینی امپورٹ کی دالے امپورٹ کی بڑا آدمی انصاف نہیں اینارو چاہتا ہے کسان کو پیسہ ملے گا تو وہ لندن میں فلیٹ نہیں لے گا ماضی میں زراد پر تحقیق کا عمل حسن کر دیا گیا کسان کارٹ کے ذریعے چھوٹے کاش کارٹ کے مدد کی جائے گی وزیراعظم نے کسان کارٹل کا افتتاح کر دیا بجلی پیٹرول کی قیمتوں ٹیکس میں اضافہ منی بجھر پہلی بتا دیا تھا حکومت ناہل اور ظالم ہیں شہباز شریف کی تنقید بدترین مہگائی میں عوام کا بھرکس نکال دیا حمزر شہباز کا رد عمل بجلی مہنگی کرنے کا اقدام قابل مضمت عوام پر اربوں روپے کا بوجھ منتقل کیا جا رہا ہے پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں بھی مکمل پاکستانی یاد رکھیں قیمتوں میں اضافہ کی منظوری وزیراعظم خود دیتے ہیں شریف رحمان کی تنقید بطور وزیر مدد کا آج آخری روز حکومت کا شوکر ترین کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ وزیراعظم منظوری دیں گے شوکر ترین کو وزارت خزانہ کا کلمدان شہمہ کے لیے سومبا گیا تھا بلندو بانگ دعوے نہیں کام کرتے ہیں پنجاب میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں صوبے کے تمام علاقوں میں یکسان ترقی کا عمل بھی چاری ہے وزیراعظم بزار کا راولپنڈی میں خطاب وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھی تقریب میں شرکت وزیراعظم بلوچستان جام کمال کی وزیراعظم پنجاب سے ملاقات مجموعی سیاسی صورتحال باہمی دلچسپی کی امور پر تباہ دے خیال بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے دھی بات گلوبل وارمنگ میں اضافے سے ماحولیاتی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں پلاستک ویس آلوگی کی بڑی وجہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات نہ گزیر ہیں صدر مملکہ تعریف الوی کا تقریب سکھیتا کورنر پنجاب کا دورہ ہنگری وزیرا سمیتہ ہم شخصیات سے ملاقاتیں مہمی تعلقات کے فروب پر بات چیت مختلف شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق جی ایس پی پلاس پر ہمارا موقف حقیقت پر سندانہ پاکستان تعلقات مستقب بنانے پر یقین رکھتا ہے چودری سرور کی گفتگو پنجاب کے بلدیاتی ادارے فعل نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سمال سپریم کورٹ جواب نہ دینے پر سیکرنٹری لوکل گورنمنٹ پر برہم جیل بھیجنے کی بارننگ بلدیاتی نمائندوں میں کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں شاید وہ منو سلوہ کا انتظار کر رہے ہیں تیس جسٹس کرمار ریجسٹریشن میں بڑی تبدیلی شادی کے بعد خاتون کی مرضی ہے شناختی کارٹ پر شوہر کا نام لکھوائی یا والد کا ناظرہ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی چرمین تارک ملک کی تمبی کرونا کے بعد جاری چوبیس دھنٹے کے دوران مزید ستائیس اموات ایک ہزار چیاسی نئے مریض بھی ریجسٹرد مصبت کیسز کی شرحہ دو آشاری آسیفر دو فیصد ریکارڈ حیدر آباد میں ریوینیو آفس کے گھر سے ملازم کی لاش برامت عثمان سومرو کے برسہ کا نیشنل ہائیوے پر احتجاج مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر مشتعل افراد کے حملے میں ریوینیو آفسر اور تین افراد زخمی ہو گئے ساری قانونی سکیولٹی ہے ہمارے پاس ایک دفعہ منارہ پاکستان کے اندر قدم رکھنا بس اس کے بعد دیکھنا کہ تمہاری گہلی ہو تمہارا ورث اور لوگوں کا بیار یہ جیسے تم کل دیکھنا ہے پارک سے تم نے جتنی گرا دی ہے نا مجھے پتا ہے تم نے وہ فروغ پہننی ہے جو میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں وہ چودہ دس کی فروغ نہیں ہے میں نے چودہ دس کا سوٹی کل پہن گریسر اقبال پارک واقعے سے متعلق ایک اور آڈیوز سامنے آگئی ریمبو کا آئیشہ پر منارہ پاکستان گراؤنڈ پہنچنے کے لیے زور گریس کورٹ بتا دیا سیکیورٹی کی بھی جقیم لہان بولوی عبدالحکیم حقانی افغان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مقرر تقرری طالبان امیر ملاحبت اللہ کی ہدایت پر کی گئی مولوی عبدالحکیم حقانی دوہا مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی ہیں پتے کی چودہ رہت کا جنون بھارت وقات بھول گیا فوجی طاقت کے جھوٹے دعوے بے نکاب ہونے پر بی جے پی کے انتخابش رکست برشنے کے لیے اچھے حد کنڈے بھارتی لیڈر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے بھارت کو بڑا چھٹکا مشرق عبوستہ میں اندین مسنوات کے بائیک آٹ کی مہن جاری کویتی عرقی نے اسمبلی کی مسلمانوں پر مظالم کے مضمت عالمی برادری جاریت روکنے کے لیے مداخلت کرے امان کے مفتی آزم کا مطالبہ ٹی ٹوانٹی وارڈ کپ کومی ٹیم متحدہ دار اب امراض پہنچ کئی کھلاڑی دبائی میں ایک روزہ آئسولیشن میں گزاریں گے پاکستان کا پہلا میچ چوبی سکتوبر کو ہر اٹ سے شجیول موسیقی